اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد اسلام امجد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکاڈیمک ہب اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز بلا تاخیر آپ کو ملتی رہیں دیئر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی کے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو بی ایڈ یا کسی پوسٹ گریجویٹ پروگرام کا حصہ ہے آج کی ویڈیو میں ان سٹوڈنٹس کے لیے میں وہ طریقہ کار لے کر آیا ہوں جس کو فالو کرتے ہوئے یہ سٹوڈنٹس الیمیس اگاہی پورٹل پر اپنی اسائنمنٹس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو دو حصوں پر مشتمل ہوگی پہلے حصے میں ہم آپ کو یہ سکھائیں گے کہ آپ نے اے آئی او یو کے الیمیس اگاہی پورٹل کے اوپر اسائنمنٹس اپلوڈ کیسے کرنی ہے اسی دوران آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ کس فارمیٹ میں اپلوڈ کرنی ہے اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ نے غلطی سے یا جلد بازی سے یا کسی اور وجہ سے اگر آپ نے کوئی غلط اسائنمنٹ اپلوڈ کر دی ہے تو اس کو پھر آپ نے ڈیلیٹ کیسے کرنا ہے اس لیے آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اسائنمنٹ اپلوڈ کرنے کے لیے ہم جو سٹیپس فالو کریں گے آپ نے بھی سیم انیس سٹیپس کو فالو کرنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اپنے ویڈس ایپ یا فیس بک یا دیگر سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کریں ایسا کرنے سے آپ کسی دوسرے سٹوڈنٹ کا بھی فائدہ کریں گے تاکہ وہ اپنی اسائنمنٹ کو اپلوڈ کرتے ہوئے کسی قسم کی غلطی نہ کرے اور اس کی اسائنمنٹ بھی آپ کی اسائنمنٹ کی طرح آپ کے مطلوبہ ٹیوٹر کے لیم ایس پورٹل پر واضح ہو سکے جس سے آپ کے ٹیوٹر کو آسانی ہوگی آپ کی اسائنمنٹ کو چیک کرنے میں اور آپ کو وہ نمبر ملیں گے جس کے آپ مستحق ہیں سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس سمیسٹر سے علامہ اقبال اپن یونیورسٹی نے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز اور بی ایڈ پروگرام کے سٹوڈنٹ کے لیے یہ آسانی دی ہے کہ آپ اپنی اسائنمنٹ کو گھر بیٹھے ہوئے بڑے مزے کے ساتھ ایل ایم ایس اگاہی پورٹل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح سے نہ صرف آپ کا ڈاک کا خرچہ بچے گا بلکہ آپ کا یہ ڈر بھی ختم ہو جائے گا کہ آپ کی اسائنمنٹ کہیں ٹیوٹر تک پہنچتے پہنچتے رستے میں گمنا ہو گئی ہو تو چلیے بڑھتے ہیں اس ویڈیو کے پہلے حصے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنی اسائنمنٹ کیسے اپلوڈ کرنی ہے مگر رکھئے ایک اور بہت ہی پتے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ اپنی اسائنمنٹ کو نہ صرف لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کی مدد سے ایم ایس ورڈ پر ٹائپ کر کے مکمل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو روایتی طریقہ کار ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ کا ہے آپ اس کے ذریعے بھی اپنی اسائنمنٹ لکھ سکتے ہیں اور بعد میں اس کو اس ایم ایس اگاہی پورٹل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو دیکھنے کے بعد کہ آپ کس قسم کے فارمیٹ کی اسائنمنٹ اپلوڈ کر سکتے ہیں اس چیز کے بعد سٹوڈنٹس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی فائل چاہے ایم ایس ورڈ فارمیٹ میں ہے چاہے آپ کی فائل پی ڈی ای فارمیٹ میں ہے وہ کسی بھی طرح سے دو ایم بی سائز سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے اگر آپ کی فائل کا سائز دو ایم بی سے زیادہ ہوا تو آپ کی وہ فائل اپلوڈ نہیں ہوگی اس لیے اپلوڈ کرنے کے لیے آپ کی وہ فائل دو ایم بی سائز سے کم ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بڑی مزے کی بات بتا دوں کہ ایم ایس پورٹل پر نہ صرف آپ ایم ایس ورڈ کی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اپلوڈ کرتے ہیں ساتھ میں پی ڈی ایف فائل تو اگر آپ نے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کی مدد سے ایم ایس ورڈ پر آپ نے اپنی اسائنمنٹ ٹیار کی ہے تو آپ اس فائل کو اسی ورڈ کے فارمیٹ میں اپلوڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ہینڈ ریٹن اسائنمنٹ ٹیار کی ہے تو پھر آپ کو فاسٹ سکینر، کیم سکینر یا کسی اور سکینر کی مدد سے اس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنا ہوگا اور پی ڈی ایف میں کنورٹ کرنے کے بعد آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح یہاں سے ہماری یہ انڈسٹینڈنگ منتی ہے کہ نہ صرف آپ MS Word فارمیٹ میں فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں بلکہ آپ PDF فارمیٹ میں بھی فائل اپلوڈ کر سکتے ہیں جی تو سٹوڈنٹس یقیناً آپ سب کو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے اگاہی LMS پورٹل کا ایک میسج آ چکا ہے جس میں آپ کو دیا گیا ہے آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ لیکن اگر کسی سٹوڈنٹ کے پاس یہ میسج نہیں آیا تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے یوزر نیم کی جگہ پر انٹر کر سکتے ہیں اپنا ریجسٹریشن نمبر اس ریجسٹریشن نمبر کے بعد آپ نے at the rate of aiou.edu.p کے لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے پاسورڈ والے باکس میں لکھنا ہے اپنے چلان نمبر کو وہ چلان نمبر جس پر آپ نے اس سمیسٹر کا اڈمیشن بھیجتے ہوئے fee سبمٹ کروائی تھی تو اس طرح سے آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ کا مسئلہ حل ہو جائے گا جیسے ہی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو آپ نے گوگل کروم پہ جانا ہے اور وہاں پہ اگاہی پورٹل کا آپ نے اڈریس لکھنا ہے اگاہی پورٹل کا اڈریس یہ ہے aaghi.aiou.edu.p کے جب گوگل کروم پر آپ اپنے lms پورٹل کا یہ اڈریس دے کر اس کو کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک باکس اوپن ہوگا ایک ونڈو اوپن ہوگی جس میں آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ دے کر سائن ان کرنا ہے جیسے ہی آپ نے اس کو اوکے کرنا ہے تو اس سکرین پر مجود ونڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اور دوسرے سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے مائی کورس والا آپشن جس کو میں نے سرکل کیا ہوا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے سٹوڈنٹس جیسے ہی آپ مائی کورسز والی اس آپشن کو آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے آپ کے کورس کورس کی ڈیٹیل آ جائے گی اور وہاں سے آپ نے اس کورس کورڈ کو کلک کرنا ہے جس کی اسائنمنٹ آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی آپ مطلقہ کورس کورڈ پر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس قسم کی ایک ونڈو اوپن ہوگی یہاں پر آپ نے اسائنمنٹ نمبر ون جس کو یہاں پر سرکل کیا ہوا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی جس کے اوپر آپ نے ایڈ سبمیشن والے آئیکن کو کلک کرنا ہے ایڈ سبمیشن کو کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ ونڈو اوپن ہوگی تو آپ نے یہاں سے کلک کرنا ہے اس اپشن کو جس کو یہاں پر سرکل کیا گیا ہے جیسے ہی آپ اس اپشن کو کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہوگی اور یہاں پر اب آپ نے تین کام کرنے ہیں پہلے مرحلے میں آپ نے اپلوڈہ فائل والی اپشن کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس اپشن کو کلک کریں گے آپ کو رائٹ سائیڈ پہ نظر آنے والا ڈائلک باکس اوپن ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اس فائل کو جس کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے اس کو براوز کرنا ہے اور وہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر یا موبائل میں کس جگہ پہ پڑی ہے آپ اس فائل کو براوز کر لیں اور سیو ایز میں آپ اس فائل کا نام لکھ دیں جیسے ہی آپ کو وہ فائل براوز اپشن کے سامنے نظر آئے گی تو آپ نے تیسرے مرحلے میں اپلوڈ دس فائل والے آئیکن کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اپلوڈ دس فائل والی اپشن کو کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پر آپ کو آپ کی وہ فائل جو آپ نے اٹیج کی ہے اپلوڈ کی ہے وہ یہاں پر آپ کو نظر آ جائے گی جیسے ہی آپ کو اپنی مطلوبہ اسائنمنٹ والی فائل یہاں پر نظر آ جائے آپ نے سیو چینجز والی اپشن پر کلک کر دینا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد اب آپ کا تقریباً یہ مرحلہ مکمل ہونے کو ہے اور آپ کے سامنے اس قسم کی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں آپ کے پاس آپ کی اپلوڈ کی گئی اسائنمنٹ کا سٹیٹس نظر آ جائے گا تو یہاں پر آپ اپنی اپلوڈ کی گئی اسائنمنٹ کا سبمیشن سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس وقت یہ اپلوڈ کی ہے آپ کے ٹیوٹر نے آپ کی اس اسائنمنٹ کیوں گریڈ کر دیا ہے یا نہیں کیا ساتھ آپ کو ٹائم رومیننگ میں وہ ٹائم نظر آئے گا جو آپ نے اپنی اسائنمنٹ کی ڈیڈ لائن سے پہلے جو اسائنمنٹ اپلوڈ کر دی ہے تو یہاں سے ویور آپ اپنی اسائنمنٹ کا سبمیشن سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس مرحلے پر پہنچ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اسائنمنٹ اپلوڈ ہو چکی ہے اب چلتے ہیں ہم اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب جہاں پر ہم آپ کو ایک اسائنمنٹ اپلوڈ کر کے دکھائیں گے ان تمام سٹیپس کو فالو کریں گے تاکہ آپ بغیر کسی دکت کے ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اچھے طریقے سے آپ اپنی اسائنمنٹ کو اپلوڈ کر سکیں سٹوڈنٹس ویڈیو کے اس حصے میں آپ نے اپنے لیپ ٹاپ کمپیوٹر یا موبائل فون کی مدد سے گوگل کروم میں جانا ہے اور وہاں پر اگاہی LMS پورٹر کا وہ اڈریس جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا aaghi.aiou.edu.p کے انٹر کریں گے تو آپ کے سامنے اس قسم کی ایک ونڈو اپن ہوگی جس پر آپ نے اپنا یوزر نیم اور پاسٹوارڈ دینا ہے تو اب یہاں پر میں اپنا یوزر نیم اور پاسٹوارڈ انٹر کرتا ہوں تو یہاں سے ان پہلے بتائیں کہ steps کو follow کرتے ہوئے میں نے my courses میں جانا ہے یہاں پر میرے پاس وہ courses open ہو جائیں گے جن کی assignments میں نے اس semester میں upload کرنی ہے فرض کرتے ہیں کہ مجھے اپنے پہلے course code elementary education کی assignment upload کرنی ہے تو میں اس کو click کروں گا میں یہاں سے اس کو scroll کرتے ہوئے نیچے لاؤں گا اور assignment 1 add کرنے کے لیے میں assignment 1 پر click کروں گا اگر آپ نے اپنی پہلی assignment add کر لی ہوئی ہے تو then آپ assignment number 2 پر click کریں گے جیسے میں نے اس کو click کی ہے اس نے process کرنا شروع کر دیا اور process کرنے کے بعد اس قسم کی ایک window ہمارے پاس آئی ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا submission status no attempt آ رہا ہے grading status not graded آ رہا ہے یہاں پر آپ نے اس add submission والی option پہ جا کر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس کو click کریں گے process کرنے کے بعد آپ کے سامنے open ہوگی اس قسم کی ایک window یہاں پر students آپ نے اس ویڈیو کے پہلے حصے میں دیئے گئے step کو follow کرتے ہوئے اس option کو آپ نے click کرنا ہے اس option کو اس option پر میں جیسے ہی cursor لے کر گیا ہوں تو add file کی option آگئی ہے آپ اس کو click کر دیں click کرنے کے بعد آپ کے پاس اس قسم کی ایک window آئے گی یہاں پر آپ upload a file پہ click کریں then یہاں پر آپ اس right side والے box میں آ جائیں اور attachment کے سامنے choose file پر click کریں یہ آپ کو لے جائے گا آپ کے computer کی مختلف drives میں اور آپ نے یہاں پر اب اپنے computer سے اس assignment کو select کرنا ہے جس کو آپ نے یہاں پر add کرنا ہے تو فرض کرتے ہیں میرے پاس یہاں پر یہ ایک assignment پڑی ہوئی assignment one میں اس کو double click کرتا ہوں تو یہ اب میرے پاس یہاں پر show ہوگی ہے assignment one جیسے یہاں پر یہ آپ کے سامنے اس کا status show ہو جائے گا آپ نے upload this file پر click کر دینا ہے click کرنے کے بعد آپ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں چونکہ یہ ایک word format کی فائل ہے اس لئے یہاں پر یہ موجود ہے اگر آپ کی فائل PDF format میں ہوتی تو یہاں پر PDF کا logo آپ کے سامنے show ہو رہا ہوتا یہاں پر اب آپ اس کو scroll کرتے ہوئے نیچے آئیں اور save changes والی option پر click کر دیں جیسے ہی آپ save changes والی option پر click کریں گے آپ کے سامنے اب open ہوگی اس قسم کی ایک window جی students تو اس طرح سے آپ نے اپنی assignments upload کرنی ہے اور اس step پر آ کر آپ نے اپنی upload کی گئی assignment کا submission status دیکھ لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ submission status میں آپ کو show رہا ہے کہ submitted for grading grading status میں آپ کو show رہا ہے not graded due date آپ کی جمعیرات پندرہ اکتوبر دو ہزار بیس ٹائم گیارہ پچپنٹ پی ایم ہے اور time remaining میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اسی دن اور دو گھنٹے پہلے اپنی اس assignment کو upload کر دیا ہے last modified والی option میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ منڈے ٹوانٹی سیونت آف جولائی آٹھ بچ کر انسٹھ منٹ پر آپ نے اپنی assignment کو upload کیا ہے file submission کے سامنے اب آپ کی وہ assignment نظر آ رہی ہے جو آپ نے پہلے یہاں پر upload کی تھی تو students اس process کو follow کرتے ہوئے آپ نے اپنے different course code کی جو assignments ہیں وہ آپ نے upload کرنی ہے اب اس ویڈیو کے ہم آخری مرحلے میں ہیں اور میں آپ کو سب سے اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ فرض کرتے ہیں کہ میری یہ جو assignment تھی assignment 2 کی option ہے اگر آپ اوپر دیکھیں اور نیچے file submission میں دیکھیں تو میں نے assignment 1 upload کر دی ہے تو مجھ سے ایک غلطی ہوگی ہے جلد بازی میں یا کسی تیزی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اب میں نے اپنی اس غلطی کو ٹھیک کرنا ہے تو اس غلطی کو ٹھیک کرنے کے لیے اب میں نے یہ جو assignment upload کی تھی assignment 1 اس کو اب میں نے delete کرنا ہے اس کو delete کرنے کے لیے students آپ واپس آئیں اور کلک کریں گے آپ added submission پر جیسے ہی آپ added submission پر کلک کریں گے آپ کے سامنے open ہوگی اس قسم کی ایک window یہاں پر آ کر students آپ نے اپنی اس upload کی ہوئی فائل کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس قسم کا ایک dialogue box open ہوگا یہاں سے آپ نے اپنی اس assignment کو delete کر دینا ہے آپ کے سامنے یہ option نظر آ رہا ہے delete کا اس option پر کلک کرتے ہوئے آپ نے اپنی اس assignment کو delete کر دینا ہے وہ آپ سے یہاں پر پوچھے گا کہ are you sure you want to delete this تو yes آپ دیکھ رہے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پر کوئی فائل شو نہیں ہو رہی تو اب یہاں پر آپ نے save changes والی option کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد واپس آپ اپنی assignment number two کے home page پر آ جائیں گے اور یہاں پر آپ نے اگر نئی assignment upload کرنی ہے تو اسی process کو follow کرتے ہوئے آپ نے upload کر لینی ہے otherwise آپ کا assignment submission کا یہ process اس طرح سے مکمل ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ lms اگاہی portal پر ہم نے اپنے course court کی assignments کیسے upload کرنی ہے آج ہم نے یہ بھی سکھا کہ ہم ms word format یا pdf format کی file upload کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم غلطی سے جلد بازی کی وجہ سے کوئی غلط file upload کر دیتے ہیں تو then اس کو ہم delete کیسے کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں students یہ ویڈیو آپ کو اپنی assignment کو upload کرنے میں بہت زیادہ فائدہ دے گی تو اگر آپ کو بھی ایسا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ like کریں comment کریں اور share کریں اپنے ان دوستوں کے ساتھ جن سے آپ کو محبت ہے تو میں اب آپ کا host آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ